مہنگائی کی شدت کی وجہ سے جو پاکستان میں انتہائی گربناک صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں بے روزگاڑی بڑھ گئی ہے اشیائی خرد و نوش لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی حکومت وقت نے مفت آٹا پیش کرنے کے لیے ایک سکین شروع کی لوگ لائنوں میں لگے اس جستجو میں لوگوں نے اپنی بیماری اپنی عمر کا احساس نہیں کیا بوکھا کیا کرے جس کے بچے بوک سے تڑپ رہے کیسے گھر بیٹھا رہے بزرگ خواتین اور بورے بورے شخص جو لاتھی کے سہارے چلتے ہیں وہ لائنوں میں لگے کہیں بگدڑ مچیں پاؤں کے نیچے روندے گئے کہیں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور کہیں یہ قیامت خیز مناظر بھی دیکھے گئے کہ بزرگ خواتین اور مردوں کی اموات ہو گئے ان کے گھروں میں آٹا تو نہ پہنچا البتہ ان بزرگوں کی لاشیں پہنچیں ایسی صورتحال میں ساری ذمہ داری آئید ہوتی ہے حکومت باقت پر کیا آپ لوگوں کے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں کہ آپ دو چار ہزار بندوں کو مینج کر سکیں اور انہیں محتاط انداز میں بائزت طریقے سے آٹے کے تھیلے پیش کر سکیں اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں جو لاکھوں روپے تنخان اور مراعات لیتے ہیں کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت استعداد اور قابلیت نہیں ہے کہ یہ چند سو یا چند ہزار افراد کو مینج کر سکیں اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ اپنی کرسیاں چھوڑ دیں اس ملک پر رہن کریں وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جسے حکمران ووٹ لینے کے لیے جگہ جگہ سناتے ہیں کیا وہ صرف الیکشن کے وقت کے لیے آپ بھول گئے حضرت عمر کا قول جنہوں نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ پیاسہ مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا اس تناظر میں جو اشرف المخلوق حضور کے امتی جگہ جگہ آٹے کے حصول کے لیے خون پیش کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں کل قیامت اس کا حساب دینا ہوگا کاش کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب صدیق اکبر وہ عظیم خلفاء تھے جو رات کے اندھیوں میں اپنے کندوں پر بونیاں لات کر غریبوں کی گھروں میں پہنچاتے تھے کہیں کوئی بھوکھا نہ سو جائے اور خود پیٹ پر پتھر بانگ کر سادہ زندگی گزار دیتے اور آپ شہانہ عشو عشرت میں مزے لے رہے ہیں اور یہاں غریب مر رہے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے مرنا بھی ہے میری درخواست ہے احساس کیجئے اور دوسری طرف میں ریکویسٹ کرتا ہوں حوام الناس سے جہاں کہیں کوئی اس طرح کا موقع ہو کہ کوئی آپ بھی خدمت کرنے آیا ہے تو آپ کوپریٹ کریں کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کسی صاحب نے دس سربے کا اچھا خاصہ فروٹ دینا چاہا لوگوں نے وہاں دھاوہ بول دیا اور لوٹ کر لے گئے با مشکل جان بچا کر وہ آدمی بچا جب سلاب زدگان کی خدمت ہو رہی تھی لوگ ٹرک لے کر آتے تو وہاں کے لوگ حملہ کعور ہو جاتے اور لوٹ کر لے جاتے یہ طرز حمل بھی تو کسی طرح قابل تعریف نہیں ہے پاکستان کا یہ اچھا چہرہ نہیں آپ پیش کر رہے میربانی کریں کوئی آپ کی خدمت میں کوئی شیئر لے کر آئے تو میربانی کر کے کوپریٹ کریں انتظار کریں اور باعزت طریقے سے لے کر جائیں اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم و کرم فرمائے اور حضور رحمت للعالمین کے صدقے اس ملک کے اندر سے غربت افلاس کا تنگ دستی کا خاتمہ فرمائے موسیقی موسیقی